السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات پر استقبال مسجد میں بھیک مانگنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں آج کل یہ بھوت دیکھنی میں آتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آکے بھیک مانگتے ہیں امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا ایک دم ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا ادھر جو ہے کھڑے ہو گئے بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک ساتھ کئی کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اپنے اپنی فریاد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ صاحب میرے سامنے یہ پریشانی ہے کوئی کہتا میرے والد بیمار ہے کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے کوئی کہتا میری بچی بیمار ہے کوئی کہتا میں خود بیمار ہوں اس طریقے سے اپنے اپنی فریاد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان کرتے ہیں مسجد میں تو اس طریقے سے مسجد میں مانگنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے صدر شریعہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں مانگنا حرام ہے اور جو مانگ رہا ہے اس کو مانگنے والے کو دینا بھی حرام ہے یعنی اس نے حرام کام کیا مسجد میں مانگ کے اور آپ حرام کام پر مدد کر رہے ہیں تو جہاں مانگنا حرام ہے وہاں مسجد میں دینا بھی حرام ہے تو جو لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے فریاد کرتے ہیں وہ مانگتے ہیں وہ مسجد کی بے عدبی بھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو سختی کے ساتھ اس کام سے روکا جائے اس کا ایک طریقہ ہے مسجد کے باہر کھڑے ہوں مسجد میں اعلان تو کرنا ہی نہیں ہے بغیر اعلان کیے مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں لوگوں سے کہیں جو دے وہ دے لیکن مسجد میں کھڑے ہو کر جو بازابتہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے یہ بلکل سراسر غلط ہے اور اس کو صدر الشریعہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور حدیث پاک میں مصطفیٰ جعلی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے مانگنا جائز نہیں ہے اور جو مانگ رہا ہے تو وہ تو ناجائز کام کری رہا ہے جو دے رہا ہے وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے کیونکہ ناجائز کام پر مدد کرنا بھی ناجائز ہے اس لیے جو لوگ مانگتے ہیں ان کو سختی کے ساتھ روکا جائے اور آپ بھی دینے سے باز رہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بلی وما علینا اللہ البلاو